ایوٹ آباد جامعہ میریا زیال علوم حسن ٹاؤن میں جلسہ ذکر آل بیت و دستار فضیلت کانفرنس کا انعقاد عشقان مصطفی علماء کرام مشایخ عظام اور سناخان مصطفی نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کے میمان خصوصی پیر سید سیندین شاہ جبکہ خصوصی خطاب عظیم مذہبی سکالر پیر زیادہ ساکیب رضا مصطفی کا تھا ہمیں قرآن بتاتا ہے محبوب نہیں محبوب کا صرف غلام ہی نہیں محبوب کے غلام کے گھوڑے گھوڑے ہی نہیں گھوڑے کے پاؤں سے لکھی ہوئی وہ کھلیاں ہی نہیں ان کھلیوں سے ٹکراتے ہوئے پتھر وہ پتھر ہی نہیں ان پتھروں سے نکلتے ہوئے شرارے رب گہتر میں خدا ہوں کی ان کی بھی قسم کرنا تقریب میں مناظر اسلام مفتی محمد انیف قریشی اور علامہ ساکیب رضا مصطفی کے علاوہ دیگر مفتیان اکرام نے بھی خطاب کیا امام علی مقام کا سر انور اٹھایا گیا تھا امام ابن احاکر تاریخ تمشقی اندر لکھتے ہیں صحیح اپنی صنف کے ساتھ کہ جس وقت سر حسین وہ لے کے چل رہے تھے تو غصبف کا ایک اندازنا جو تگڑا اچھا قرآن پڑھنے والا کاری ہوتا اسے وہ آگے آگے انہوں نے پڑھایا تھا کہ لوگوں کو ذکر آل بیت کانفر سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آل رسول کشتی نوع علیہ السلام کی مانت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین خسلتیں سکھایا کرو نبی کی محبت نبی کی آل کی محبت اور تلاوت قرآن پاک جنہوں نے ان چیزوں پر عمل کر لیا وہ دنیا میں بھی سرخ روح ہوگا اور اللہ بروز محشر بھی اللہ کے عرش کے سایا پائے گا تقریب میں حفظ کی تکمیل اور درس نظامی کی تکمیل پر بچوں کے سروں پر دستار سجائی گئی اور پیر سید حسیندین شاہ نے بچوں اور اس سادسہ کو مبارک بات پیش کی اور پاکستان کے استحکام اور کشمیر کی ازادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی کیمرہ ٹیم عبدربان سلمانی کے ساتھ ہزارہ ون ٹی وی ایبٹ آباد